ہماری کلے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے گنائی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھلیں یہ ہماری توا کلے جی تیار ہو گئی ہے بھلکل وہ چیز بنائیں گے اور ایک ایک اس طرح دیکھتے جائیے گا کہ میں تبا کلے جی بناوں گا تو مجھے توا کلیجی کیلئے کمکن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو چینل شروع کرتے ہیں یہ میں نے کلیجی لے لیے تقریباً تیم پاو کلیجی اور اس میں ایک پاو میں نے دل ڈلوالی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اس کا سیکریٹ جو کوئی نہیں بتاتا یہ ہے اس کے اندر تقریباً دو چمت سرکلی ہے ڈیڑھ چمت سویا سوچ اور ڈیڑھ چمت چلی سوچ دال دیا میں نے اس کے اندر اور یہ اس کا میرا ہوم میٹ مسالہ یہ میرا اپنا پناہوا ہے اس کے اندر کچھ زیادہ سمان نہیں ڈلتا ہے جو چھپایا جاتا ہے اس کے اندر کٹیوی مرچے کٹاوہ دھنیا ہے کسوری میتی ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں دو چا دارچینی کے ٹکڑے تھے تھوڑی سی سوکیوی ادھرک تھی اس سب کو میں نے مسالے کو گلینڈ کر لیا ہے اور اس میں تھوڑی سی پیسیوی مرچے ہیں بس اس کے اندر کچھ زیادہ مسالے نہیں ڈلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ میں جو نا اور نائٹ کے لیے چھوڑ دوں گا یہ کیتے نا اس کو اور بیچ میں جیسے جیسے مجھے ٹیم ملے گا میں اس کو مکس کرتا ہوں گا ایسے ہلٹ پلچم مجھ کے ساتھ باس اس کی یہ ٹیکنک اور سیکریٹ یہ ہے ہم میں اس کو اور نائٹ کے لیے رب دوں گا پھر ملتا ہے آدمے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب جی ہم نے اپنی کڑائی لے لیے اور اس میں تقریباً میں نے اس سے چیلیس کرام اویل لے لیا ہے اور ہم اپنی کڑیجی ڈال کے اس میں فرائی کریں گے اور میرا گرام ہو گیا ہے میں اس میں اپنی کڑیجی جو میں نے مہرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس کے گھرے بھی بہت اچھی بنے گی اور اس کو میں فرائی کروں گا تقریباً میں نے تقریبا اس نے دیکھتے کریں چلے کنگی همیں اس کے اچھے پرائد ہو گیا کیا ہے کن گھرے بھی بنائم گے تو گculیک لیے جو ہیں میں نے یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے چار عدد ٹیمارٹر تین چار ہری ملچیں اس کو میں نے گلینڈر کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گا ابھی میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے نمک جو میرا مسالہ بنائے ہوا تھا اس میں میرا نمک تھا پہلے سے اس میں ابھی میں نمک چیک کروں گا پھر ڈال دوں گا اور ٹیمارٹر کی گلنے کا انتظار کریں گے ماشاء اللہ میرے لہا کہ شہان تو یہ ہمارا دیکھیں کلر بھی دیکھیں اس کا کتاب خوبصورت آیا اور یہ تواقلی جی ہماری ریڈی ہو گئی ہے ہم نے تھوڑی گریوی اس میں زیادہ رکھی ہے اگر آپ گریوی نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کا ٹیمارٹر پیاس کا کم استعمال کریں میں نے اس میں تھوڑی گریوی رکھی اور بلکل یہ گل بھی گئی ہے کچھ بلکل وہ یہ آ رہی ہے جو ہم ریڈی والوں کے پاس اور روٹر والوں کے پاس جا کے تواقلی جی کھاتے سیم وہی کچھ بہا رہی ہے اب میں اس میں نمک ڈال دوں گا ہزبے ضرورت ہاتھ سے اب اپنے ٹیس کے ساپ سے نمک ڈالیں اور تھوڑا سا یہ میں اس میں بھناوا اٹھاوا زیرہ ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن یہ ماری ہو گئی ہے ریڈی ہم نے میرا دھنیا ڈال دوں گا اور پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور جو توا کلیجی جو توا پہ مسالہ لگا کے جو بزار میں بیچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ گریوی جو میں نے زیادہ بنائی ہو اس لیے بنائی ہے یہ یہ اس طریقے سے اس کا مسالہ اس میں آ جائے گا اور ہم اس کو مزے مزے سے کھاتے رہیں گے یہ اس طریقے سے مسالہ لگ جاتا ہے اس میں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھ لیں یہ ہماری توا کلیجی جو ہے نا تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی سوٹ بنی ہے نرم بنی ہے بس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کے اندر صرف اس کو بنانے کا طریقہ کلیجی آپ کی کبھی بھی کبھی بھی آپ کے سخت نہیں ہوگی اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو نہیں ہوگی کلیجی لے کر آیا میں نے اس میں تھوڑا سا اس کی کٹنگ کر کے اس میں تھوڑا سا نمک اور ایک کلو میں دو چمت سرکے اور حضر ضرورت نمک ڈال کے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس میں سارا جو اس کا ابلیٹ تھا وہ بھی نکل گیا اور وائٹ کی قسم کی کلیجی ہوگا وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں آپ جو میں نے سوکے مسالے اس کے اندر استعمال کریں اس میں تقریبا ایک چمچ کٹیوی میرش تھی اور تھوڑا سا آدھی چمچ چارٹ مسالہ تھا ثابت دھنیا پی سی وی لال میرش اس کا میں نے مسالہ سمپل مسالہ بنایا لیکن خوشبو بالکل وہ اتوا کلیجی کی آئے گی اور بگردہی گیا تو آپ میری طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی واوا ہوگی علی راو فود آپ کے لیے نئے نئے گھر کے مسالوں سے ریسپی لے کر آتا ہے تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اگلی ریسپی کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ